نحمدہو و نسلع علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین زندگی عطا فرما اے اللہ جو جس مشکل میں گرفتار ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اس کو تمام غموں سے نجات عطا فرما پیارے دوستو یہ دنیا کا ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ یہاں پر غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں اور انسان کی نیچر اور طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے انسان پریشانی والے حالت کو زیادہ محسوس کرتا ہے اور خوشحال زندگی کو جلدی بھول جاتا ہے پیارے دوستو جیسے انسان چوبیس گھنٹوں میں سے چوبیس گھنٹے لائٹ آ رہی ہو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا لیکن چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے اس کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے وقت کا وہ دورانیاں کے جس میں لائٹ نہ ہو اس کے لیے گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی مثال سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وگر نہ پوری زندگی کے اعتبار سے جو لمحات انسان پر خوشی والے آتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا جلدی سے آتے ہیں اور جلدی سے چلے جاتے ہیں لیکن پیارے دوستو مشقت اور مصیبت کی ایک رات بھی انسان کو قیامت کی طرح محسوس ہوتی ہے اگر یہ کسی بیماری میں مبتلا ہے حالانکہ یہ روزانہ رات کو سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا لیکن اگر کبھی بخار ہو یا طبیعت خراب ہو جسم میں بیچینی ہو تو دوستو وہ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی ان تمام چیزوں سے ہمیں ایک ہی نتیجہ ملا کہ انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ غموں کو زیادہ محسوس کرتا ہے اور خوشی والے لمحات کو بھول جاتا ہے اس لئے پیارے دوستو آج جو عمل جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے یہ بڑا اہم ہے اور بڑا خاص وظیفہ ہے غموں سے نجات پانے کے لئے اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لئے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لئے اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لئے یہ ایک زبردست قسم کا عمل اور وظیفہ ہے پیارے دوستو آج کا دور بڑا ہی قسمہ پرسی کا دور ہے ہر دوسرا انسان مالی حالات کا شکار ہے اور انتہائی پریشانی اور قرب میں زندگی گزار رہا ہے ہمارے ملک کا زیادہ تر طبقہ وہ غربت سے نیچے والی سطح پر زندگی گزار رہا ہے ترہ ترہ کے مسائل ہیں ترہ ترہ کی پریشانیاں ہیں پیارے دوستو ہمیں ان مسائل سے نکالنے والی ایک ہی ذات ہے ایک ہی ہستی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں لہٰذا ہمیں کوئی بھی مصیبت ہو یا کوئی پریشانی ہو ہمارا کوئی بھی مسئلہ اٹکا ہوا ہو یا ہم نے اپنا کوئی کام کروانا ہو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالی کی ذات کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اللہ تعالی کی ذات عالی سے مانگنا پڑے گا رو کے گڑ گڑا کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ تعالی کی ذات سے ہمیں مانگنا پڑے گا کہ اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں بھی مالا مال فرما اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما تو دوستو ایک انسان جب اللہ تعالی سے مانگے گا اور اس کا یہ گمان ہوگا کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی دے نہیں سکتا اللہ تعالی کے سوا مجھے کوئی مالا مال نہیں کر سکتا تو اللہ اس کے حسن زن کی وجہ سے اس کو ضرور نوازیں گے اور اتنا زیادہ نوازیں گے جتنا اس نے سوچا بھی نہ ہوگا اللہ تعالی کا خود ارشاد ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے بندے کا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے پیارے دوستو اگر ہمارا گمان اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں اچھا ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرمائیں گے اور اگر ہمارا گمان اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں ڈاؤٹفل ہوگا یا کشمکش میں ہوں گے تو جیسا گمان ہوگا ویسا ہی معاملہ ہوگا اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں کہ عمل کرنے سے پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں کس ہستی سے مانگ رہا ہوں میں کس ذاتیالی سے مانگ رہا ہوں وہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں پوچھا ہے کیا اللہ تعالی کی ذات اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہیں لا محالہ کافی ہیں تو دوستو جو ذات ہمارے لئے کافی ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس جب بھی کوئی حاجت آئے کوئی ضرورت آئے آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئے آپ نے فورا اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور پھر اس اللہ سے مانگنا ہے مانگتے وقت آپ کا ذہن اور خیال اسی طرف ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے ضرور نوازیں گے وہ ایسی کریم ذات ہے جس کے دربار میں ہاتھ اٹھتے ہیں تو خالی نہیں لوٹتے پیارے دوستو آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اس وظیفے کو کرتے ساتھ ہی آپ الحمدللہ ایک خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں گے آپ کو اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی میں حسوس ہوگی آپ اتنا مطمئن ہو جائیں گے گویا کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں اور وقت کے وزیر آزم ہیں اللہ تعالی کا غیب نظام ایسا حرکت میں آئے گا کہ آپ اتنے مالا مال ہو جائیں گے لوگوں میں راشن تقسیم کرتے پھریں گے اور خوشحالی والی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ الفاظ ہے ہی بڑے طاقتور اور ان الفاظ کی ایک اپنی تاثیر ہے پیارے دوستو جو عمل بتانے لگا ہوں آپ نے اس عمل کو تین سو تیرہ دفعہ روزانہ پڑنا ہے یعنی ان کلمات کو تین سو تیرہ دفعہ روزانہ پڑنا ہے پھر تین دن تک آپ نے اپنے اس عمل کو جاری رکھنا ہے وہ کلمات کون سے ہیں یا خالق السماوات والارض انزل رزقا من السما یا خالق السماوات والارض انزل رزقا من السما پیارے دوستو ان کلمات کو تین سو تیرہ دفعہ پڑنا ہے اور روزانہ تین سو تیرہ دفعہ پڑنا ہے تین دن تک آپ نے عمل کو جاری رکھنا ہے تین دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اٹکے ہوئے کاموں کو پورا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی مرادوں کو پورا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو ختم فرما دیں گے آپ کو اتنا مالا مال کر دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہو جائیں گے آپ کے لئے اور بھی بہت ساری اچھی وڈیوز ڈسکریپشن کے اندر موجود ہیں ابھی جائیں اور کسی بھی لنک پہ کلک کریں خوبصورت وظائف اور خوبصورت اذکار کو سنیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اپنی مرادوں کو پورا کروائیں وڈیو اچھی لگی ہو اس کو شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ